ملوی صاحب آئیں گے شرافت سے نکاح کے لیے ہاں بول دینا سہتی سے حکم صادر کیا گیا نہیں اب بہت پورے ہیں میں نہیں کروں گی کوئی نکاح بکا اب جا کر کسی اور سے نکاح کر لیں مجھے گھر جانے دے ماں اندازار کر ہی ہوگی روتے روتے اس نے تلح لہجہ اب منایا او میری جان اگر کسی اور سے نکاح کرنا ہوتا تو تمہیں یہاں کون سا میں لائب شو دکھانے کے لیے لائیا ہوں اب اگر گھر جانا ہے تو پھٹا پھٹا اچھی لڑکی تو ہاں بول دو ورنہ میں نکاح تو زبردستی بھی کالوں گا اور تمہیں گھر بھی نہیں جانے دوں گا اور وہ جو تمہارا ارہم بھائی ہے وہ مجھ سے بڑا باکسر نہیں جب وہ رنگ میں میرے سامنے ہوگا تو میں اسے مار مار کر جان سے مار دوں گا وہ جیسا کہ وہ رنگ میں لڑتے لڑتے مڑے گا تو مجھے جیل بھی نہیں ہوگی وہ ظاہر بھی اسے ہتنا قسم کے دمکی دے رہا تھا مگر ہونٹو کے کنار روپا مسکہ ہڑ پھیلی ہوئی تھی اب جانتے نہیں ہیں میرے پور بھائی آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور اب تو میری شادی بھی پکی ہوگی ہے نانی مجھے جان سے مار دیں گی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں اس کی ان باتوں سے ارسل کے مسکہ ہڑ کے ہی غائب ہوگی تب صرف سنجید کی ہی سنجید کی اس کے چہرے سے آیا تھی جانتا ہوں بہت اچھے سے جانتا ہوں تمہاری شادی چند نوٹو کے عوض اور تم سے چھٹکارا پانے کے لئے تمہاری اس نانی نے کس کے ساتھ فکس کی ہے اس انسان کو میں اس سے بہتر کون جانے گا اس وقت تم صرف اپنے گھر جانے اور بھائی کے بارے میں سوچو اگر نہیں سوچ سکتی تو یہی ساری زندگی میرے ساتھ گتارو اور بھول جو تمہارے کوئی گھر بھی تھا اور اپنے بھائی کا انجام بھی سوچ لیا جبکہ اس کی ستمگی ایک پار بوسی آنسو بھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکی ارسل نے بھی افسوس سے سارجٹ کا اور دوبارہ کمرے سے باہر کی سمت بار گیا اس وقت آپ جائیے نہ دیکھ کر آئی ارسل بہت غصے میں گیا ہے گھر سے باہر قراطل این کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لی رہی تھی میں کچھ نہیں کر سکتا اس وقت قراطل این وہ ہمارے بچے ہاں وہ کبھی غصے میں آکا غلطی ضرور کر سکتے ہیں مگر بڑا کم وہ چاکر بھی نہیں کریں گے ہمیں اپنی اولاد پر اتنا بروسہ تو ہونا چاہیے بروسہ ہے قراطل این مگر آج وہ بہت غصے میں تھا میرے روکنے سے بھی نہیں رکا اور تم اجزتے جاندی حدوک کو لے کر وہ کتنا سینسیٹیو ہے اپنی پہنے کے لیے وہ کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچے گا میں نے دو دن اس پر سے دیہان کیا ہٹایا تو دیکھو کیا سے کیا بنتا جار ہے اسود پلیز اب اس قدر پرشان نہ ہو آگے ہیں آپ آج کل جسوسو کی طرح اپنا دماغ چلانے میں لگے ہیں اگر اس طرح ٹینشن لیں گے تو آپ کا شاہ کی یقین میں کیسے بدلے گا محول سے اتنا ہو کم کرنے کے لیے ہر میں اس نے اسود کو چڑھایا اچھا جی میرا مزاک بنا رہی ہو مگر میں مصفا کے بارے میں بہت صحیح جا رہا ہوں وہ تم ذرا روح کو اسے دور رہنے کا بولو آج کل ہر وقت اسی کے ساتھ گمتی رہتی اب کی بار اس کا دماغ ہٹ گیا تھا سوچو کہ ایک بمر ارسل سے ہوتا اب مصفا کی شخصیت کا روح کر چکا تھا دو دیر پہلے جب وہ لوگ یہاں آئے تھے موبائل نکالتے ہیں مصفا کا والٹ نکل کا زمین پر گی رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا والٹ اٹھا تھا شمسہ صاحب کی کراپا مصفا چھوچا کر تیزی سے ان کے لئے بڑا اب یہ مصفا کی بدقسم دی تھی ابھی اسوید کی خوش فہمی جو وہ والٹ اسوید نے اٹھا لیا مگر اس میں روح کی تصویدے کو اسے حیرت کا شدید جٹ کر گا اس کی انفارمیشن کے حساب سے مصفا شاہ کو پاکستانہ صرف ایک دن ہوا تھا تو پھر یہ تصوید تو آج یہاں کل کی نہیں تھی لمحے کے ہزار میں حصے میں اس نے اپنے تو آج ساتھ چپائے و مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کا وہ والد پانگر کے مصفا کو واپس لٹایا مگر ایک گہری نظر مصفا شاہ پر ڈالا نہیں بولا اور یہی ایک نظر تھی جو مصفا کے دماغ میں گھنٹیاں بجانے کے لئے کافی تھا قاضی صاحب نے آقا ارسل کی طرف سے نکاح پڑھوا دیا تھا جس کا پورا انتظام چاند اپنے سار لیا تھا نور نے بھی روتے روتے اپنی رضا مندی دے دی تھی یار ارسل میں نہیں جانتا میں نے آج تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ دیکھر ٹھیک ہے یا غلط فیسے بھی آج کا میلا ٹائم بہت حراب چل رہا ہے مگر اگر تم نے کوئی فیسا سوچ سمجھ کر لیا ہے تو مجھے میرے دوست پر پورا یقین ہے کم از کم وہ جو فیسا سوچ سمجھ کر لیتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا اور ابھی جو خوشی میں تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں اس کے بعد تو میرا شکر یقین میں بدل گیا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کر دیا مگر اس بات جو تم نے محبت کر کے چھپے رسموں والی حرکت کی ہے اس بات کا بلہ لوں گا میں چاند نے مسکرہ کا وارننگ دی اور ارسل اپنی اس طرح چوری پکڑے جانے پر کسیانہ ہنسی ہزا اہر اب ہو بھی کیا سکتا تھا اچھا ارسل اب میں چلتا ہوں پتہ نہیں اس آفانے گاہ میں کون سا ادھم مچایا ہوگا چاند کی یہ فکر مندی دیکھ اس کا کہہ کا بلان ہوا بلکہ صحیح ایسی ہی ٹینچہ لینے شروع کا دعا ہر کار دل بھی تو بہت غلط جگہ لگایا ہے تم نے اور اب تو حالات اور بھی کر گئے ہیں جبکہ چاند کے چہرے کی بیچارگی اسے ایک بار پھر کہکہ لگانے پر مجبور کر گئی ویسا سوچا نہیں تا چاند ملک اینگری ینگ مین کا یہ روح بھی دیکھنے کو ملے گا ارسل کی تنقید پر چاند اسے صرف گھوڑ ہی سکا تمہارے بھی ٹائم آئے گا بیٹا تب یہ جو رمارک سے تم نے مجھ پر دی ہے میں پھر تمہیں بتاؤں گا اس نے مو بنا کر فیچر کی زمگیدی کہاں کی تیاری ہے اس نے ہاتھ میں اپنا آبایا پکڑے دیکھ ارسل نے ہاتھ بھاکا اسے چین کاربیٹ کے دوسری طرف پھینکا اس کا ہاتھ پاکا کاربیٹ پا گراتے وہ اس نے اس کے گلے سے دوٹا کھینج کا زمیر پا گرائیا آپ سے مطلب آپ جو بھی چاہتے تھے وہ کارچک ہوئے لیکن آپ آپ کا کوئی حکم مجھ پر نہیں چلے گا نفرت کرتے ہوں میں آپ سے انتہائی درجہ کی نفرت بہتے آنسو کے ساتھ نفرت سے کہتے وہ اس نے مو پھیڑا نہ جانے کیوں اس میں اتنی حیمت آگئی تھی کہ کرو جتنی چاہے شوق سے نفرت کرو کیونکہ میں نے سنا ہے جتنی نفرت شدید ہوتی ہے محبت بھی اتنی انتہا کی شدید ہوتی ہے اور ہی بات میں جو چاہتا ہوں وہ ہو گیا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے ابھی وہ تو ہو ہی نہیں رہا جو میں چاہتا ہوں اس کی شر کے بٹن کھولتے ہو اس نے مانی ہیزی کے لحظے میں کھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے نئے انکشاک کو سنوائے کے ہاتھ کی مٹھی میں ساتھی سے اپنے گریبان پکرتے ہوئے تو اس نے برپورد مزاہمت کرتے ہوئے اسے اپنے شر کے بٹن کھولنے سے رکا پیسہ کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ اس نے اگر آتے ہوئے مضبوط لحجب کھالے کے سامنے والے کی تیز نیزو سے اس کی آنکھوں کا ہف محفی نہ رہ سکا میرے جانبے کیوں گلت میں ہی تو یہ سب کرنے کا حق رکھتا ہوں مسکلاتے ہوئے اس نے ایک ہی ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ قیدگار کے تکیے سے لگائے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر دباؤ بڑھایا مگر بلے میں نور کی دل حراش شیخ پائبو چٹکے سے پیچھے ہوا کیا ہو گیا ہے حیرت کی زیادی سے اس نے سر سے پاؤں تاک نظر سے معاینہ کی مگر اس کے شیخ پر شدید تکلیف کے اثار دے کہ اسے واقعی میرے فکر مندی فکر ہونے لگی اس کے کب کباتے ہاتھ کو کمر تاک جاتا دیکھ اسے عجیب لگا کیا ہوا ہے نور کہیں تکلیف ہو رہی ہے گردن اور بازو کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر ارسل نے اسے بیٹھنے میں مدد دی جلدی سے اس کے آنسوں صاف کر کے اس کا چھر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بڑا اُبل اُبل کر بہتے آنسوں کے ساتھ اس نے اپنی کمر کے اس حصے پہ ہاتھ اکر جہاں بھی ارسل نے دباؤ ڈالا تھا کیا ہوا نور یہاں درد ہو رہا ہے کیا لہجے سے ہاتھ درجہ فکر مندی آیا تھی ہاتھ ہٹاؤ میں دیکھتا ہوں مگر اس کا نفی میں ہلتا سادے کا اس نے سب سہت سہتی لب بینچے نور میں آخری بال بول رہا ہوں ہاتھ ہٹاؤ مجھے دیکھنا ہے اب کی بار اس کا لہجہ ہاتھ درجہ سنجید کیلئے تھا وہ شاید اسی سہت کلامی قصر تھا کہ نور نے اپنے کپکباتا ہاتھ آئس کی سے ایک طرف ہٹایا ارسل نے بھی تیزی میں وہاں سے شرک سکائی اگر سامنے کا مظر دیکھیں آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئے ناف سے دائیں طرف چار انگلیوں کے فاصلے ایک ساتھ چار پانچ گہرے گہرے سہم تھے جو شاید کسی نکیلی چیز کی وجہ سی کیے گئے تھے کیونکہ ان سہموں کو دیکھا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ چور اتفاقی دور پر لگی ہے انش انش کے وقفے سے ہوئے یہ سہم کسی کے وحشانہ روح کی چیز چیز کا گواہی دے رہے تھے اور اس پر ظلم گئے کہ اس سہم کو شاید کسی مرہم نے چھوہ تک نہ تھا ایک پل کے لیے تو ارسل بھی حیرل سے گنگ رہ گیا مگر پھر اپنا آپ مضبوط کر کے آئسکی سے اس کا سار تکیہ پر ٹکایا تریجی سے سائٹ ٹیبل کے دراز میں سے فرسٹ آٹ باکس نکالا اور پھورتی سے اس جگہ پر مرہم راکھ اپنی راکھ کر پٹی کرنے لگے جبکہ اس کی اس سے فکر پر نور کے دماغ پر کوئی دندلہ سا منظر لہر آیا اور جیسا کہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتایا تھا ان دندلے منظر کے چلتے اس کے سار میں درد کی ایک شدید لہر اٹھنے کے ساتھ نور کو خوشہ ہوا سے بیگانہ کر گئی اچھی طریقے سے جرسنگ کر کے جب اس کے نظر خوشہ ہوا سے بیگانہ نور باپڑی ایک بار پھر صحیح مانوی میں اس کے عسان ہتا ہو گئے اوہ گارڈ یہ سب کیا ہو رہا ہے سائٹ ٹیبل سے پانے کا گلاس اٹھا کر چاند چھینٹوں کا چھرکاؤں اس کے چرپا کیا ایک بار تو کوئی بھی اثر نہیں ہوا دوسری بار آہ تیسری بار میں اس کے وجود میں ہلکی ہلکی جنبش ہوئے تب کہیں جا کر سنے سکون کا گھرہ سانس لیا جیب سے رومال نکال کر اس کا چہرہ ساکھ کیا اسے تکلیف میں دیکھا وہ بھی کہاں خوشتا مگر یہ سب وہ اسی کے لئے تو کر رہا تھا اسے ہر تکلیف سے نجات دلانے کا رادہ رکھتا اور اب یہ ساہم دیکھا تو یہ رادہ اور بھی زیادہ پہوتا ہو گیا تبلیس اب مجھے گھر چھوڑ آئیے ایک ناتمہ آواز اس کے گلے سے برامن ہوئی ہاں لے چلتا ہوں اب تو تمہیں تمہاری گھر لے کر جانا بہت ضروری ہو گیا اس نے تمہاری پر زور دیا لیکن اس سے پہلے تم کچھ باتیں ذہنشین کرلو کیونکہ جب میں تمہیں یہاں سے گھر لے کر جاؤں گا تو انہی سوالوں کا سامنا کرنا ہوگا ارسل کے بعد اس کے سر سے گزری ہی دی مگر پھر بھی اس نے اسفار میں سرحلا دیا حال میں آکس نے چار اطراف میں نظر دھائی مگر پورے گھر میں سوائے ہموشی کی کچھ نظر نہ آیا تب ہی تارک کے کمرے سے اپنی ماں کو آتا دیکھ اس نے سکھا سانس دیا مگر اس سے پہلے کہ ان کی طرف بڑھتا چمبیلی نے آبرو اٹھا گا سر جٹکا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گی مطلب ابھی بھی محول گرم تھا ارسل کی کال آنے پا وہ بینا ناشتہ کی گھر سے نکلا تھا اور ابھی اڑائی بچ رہے تھے بھوک سے برحال تھا کچھ رہتے ہیں وہ اس نے اطراف کے کمرے کا رکھ کیا ہیلو گوڑیا کیسے ہوئے ہاک سے بھوک سے سار اٹھا کر اس نے اپنے بائی کی دب دیکھا اور بیٹ سے پیپر کلر پینسل سکیل چارٹ و باک ساری چیزوں کے اختصار کھا کے اس کے باہنے کی جگہ بنائی بیٹھئے بھئیو کیا بیٹھو یار چھوٹی آج لانچ میں کیا بنا ہے بیٹ بارڈ آتا تھا وہ اس نے پہلے اپنی بھوک کے علاج کی دوا کا سوال گیا مسالے دار بھی نیگوشت بنانے کے ساتھ اس نے ایک آنکھ بند کر کے چٹہارا لیا واو نام سنتے ہیں اس کی بھوک چمہ گھوڈی میری لیے لیو پلیس بھوک بہت بھوک لگی اس کی بیچارگی پر تارہ کو حسیہی مگبریاں میں نے سوچا تھا کہ آپ اور واپی اکھٹے ناچتا اور لانچ کریں گے اس کی باپا وہ جٹکا کھا کر اٹھا کیا مطا میری نے کھانا نہیں کھایا میں گئی تو ان کے لیے ناچتا لے کر مگر وہ شاید سو گئی تھی پھر ابھی لانچ کے وقت جا بھی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ بنا شاور لیے پانی بھی نہیں پیتی اس لیے میں آپ کو بول دوں کہ آپ آتے ہوئے ان کے گھر سے میری باپی کے کچھ سوٹ لیتے آئیے گا میں نے آپ کا فون ٹرائی بھی گیا مگر آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا تارہ کی ساری باتیں سن کر آخر میں اس نے سرپا ہاتھ مارا یہ سب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا حالانکہ میری کی ناچتے اور لانچ کی روٹین کو اچھے سے جانتا تھا اس کے کپڑے نہیں ہیں یہ حیال بھی دماغ سے نکل گیا تھا اچھا تارہ تم ذرا کھانا گرم کر دو میں دیکھتا ہوں تمہاری بابی کو ایلیت میں اٹھا باہر کے در سمت بڑھا ایک منٹ باہر تارہ کی آواز نے اس کے قدم کو برے کے لکھائے دیا ہاں سے جائی گا ویسے صبح جو آب کی دولائی ہوئی معاملہ اس سے زیادہ بگر سکتا ہے اس وقت تا کیونکہ شیرنی کو جب بھوک لگتی ہے وہ اور بھی زیادہ ہرطاناک ہوتی ہے اس نے مجھ کو ہر دباتے ہوئے سلاح دی چانے بھی سنجید کی سے سوچ کا سارا حال ہے مگر بات سمجھانے پر اس نے تارہ کو سہدگوڑی سے نوادھا یہ یہ ہمارا گار نہیں اب ہمیں کہاں لی آئے ہیں کالج کے چھوٹی کب کی ہوگئے اگر ابھی بھی میں گار نہیں پہنچ پائی تو بہت برا ہوگا میرے ساتھ پلیس میرے ساتھ ایسا مزاک نہ کریں میں آپ کو راستہ بتاتی ہوں انداز آج زانہ لہجے میں آج زانہ لہجے میں التجار درخوف دیکھوں سے افسوس ہوا میر جان اب سے یہ ہے تمہارا گار شاید تم نے سنا نہیں شادی کے بعد سو سرال ہی لڑکی کا اصل گر ہوتا ہے ارسل دیکھئے کہ انکشاو پڑ اس کی آنکھیں حیرہ سے پھیل گئے یہ یہ غلط ہے یہ 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 وعدہ وعدہ حلافی ہے اب آپ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے وہ روحانسی ہوئی میر جان بہت بولی ہو تم نہ تو میں نے کوئی وعدہ حلافی کیا اور نہ ہی اپنی بات سے پیچھے ہٹا ہوں تمہیں تمہاری گھر چھونے کا وعدہ کیا تھا تو دیکھو لے آیا ہوں تمہیں تمہارے اس لی گھر چلو امنی جوترو اندر بھی ہمارے انتظار میں سب میں پل کے بچار کی ہوں گی مجھے سے کہتا ہوں وہ گارڈی سے باہر نکلا مگر نور کے سہیمانیوں میں ہاتھ پاں پھول گئے تھے نہیں پلیس ہوت کو رونے سے بات ہکتے وہ اس نے نفع میں سارہ لیا مگر مقابل شاہد آج بہت پناہ ہوا تھا تب ہی ہاتھ پکا کا کھینٹے وہ سے باہر نکالا پلیس ہماری گار والے پریشان ہو رہے ہوں گے ارے میری جان کیوں ان سب یہ فکر کر ہی ہو وہ سب تم سے ملنے کے لیے یہیں آ رہے ہیں اب کے بعد اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا نلی آنکھیں حیرت کے ذاتی سے پھڑنے کو ہو گئی یہ وہ ظالم انسان کیا بڑھا تھا کہ ابھی بھی کوئی قصر باقی رہ گئے تھے جو یہ پوری کرنا چاہتا تھا من من بڑھ کے قدموں سے وہ اس کے ساتھ چال کم اور گسیر زیادہ رہی تھی دبلی کے چاہبی سے دوالہ کنک اس نے تھوڑی گردن اندر کر کے جانکا اور محول کا پتہ لگانے کی کوشش کی مگر یہاں بھی ہاتھ اپ ہموشی دیکھ اس نے ایک بار پھر سکھا سانس ہیا سامنے ہی وہ اندے مو برپالیٹی شاید سو رہی تھی آئیس کی استعدادہ باندھ کر کے وہ بھی قبر کی طرف بڑھا آگے تم اس کی آواز پر وہ حیران ہوا مطلب کہ وہ سو نہیں رہی تھی تم نے کھانا کیوں نہیں کہایا وہ اس کے ساتھ اس وقت کوئی جگرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا تب ہی بھی حدہ میرے سے گویا ہوا ہاں کیوں نہیں تم نے میری لئے برینڈٹ کپرو کا امبار جو لگایا تھا جانتے ہونے مجھے نہیں پسند اب بھی نانہائی کسی بھی چیز کو حال لگانا میں تو چلو اس سے ہوشہ ہواس میں نہیں تھی مگر تم تو پورے ہواس میں مجھے وہاں سے نکاح کر لائے تھے میری ضروری اشیاء اٹھاتے تمہیں مو تاری تھی وہ ترحکار بول اٹھی صبح سے بوکو کے مارے حالت حراب ہوئی تھی جس کا ذمہ دار بھی اس کے مطابق چاند ملکی تھا میں اس گھر سے کچھ نہیں لانا چاہتا تھا جس گھر میں بیٹی کی عزت کرنے والا اس پر یقین کرنے والا باپ نہیں اس گھر سے کچھ بھی لانا میر عزت کو گبارہ غیرت کو گبارہ نہیں گزرتا ابھی تم کیسے بھی گزار کرو شاور لکھا میرے کوئی کپڑے پہن کر کھانا کھا دو میں بھی کھانا کھا دی تمہاری رشاہ بین کرنے نکل جاؤں گا اس کا انداز دوبارہ نرمی لیے ہوئے تمہا گمشی کے دماغ میں آگ لگا گیا اچھا تو تمہارے کہنے کے مطبع ہے کہ میرا باپ مجھ باجگی نہیں کرتا ابھی تم نے اپنی گھر بار میں جانکا ہے بیچ سارپا میرے ساتھ احلا کے حرکت کا ترہے تمہاری یارت نہیں جاگی اس کے بعد اتنی رات کو تم میرے کمرے میں آن دمکے تب کیوں تمہاری یارت نے تمہیں نہیں رکا یقین نہ کرنے والے حالات تم نے پیدا کیا ہے چاند ملک تم ہو مجھ پر لگے ہر الزام کی وجہ میں آج اگر اس کمرے میں تمہارے ساتھ موجود ہوتے سے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے غصے کے شدہ سے اس کی آوات کپ کپ آ گئی تم نے میرے سارے ہوابوں کو چکنا چھوڑکا کے رکھ دیا کوئی بھی لڑکی امیر ہو یا غریب ہو اچھی ہو بری ہو چاہے جیسی بھی ہو مگر اپنی شادی کو لے کر ہر لڑکی نے الگ الگ ہواب دیکھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اس انوکھی رشتے سے بہت سی امیدیں لگا کہ بیٹھے ہوتی ہے میں نے بھی لگائی تھی میرے بھی ہواب تھے مگر معلوم نہ تھا اس سیسے کے ساتھ میں قسمت میں اتنی رسوائی جوری ہے اگر معلوم ہوتا تو میں شلصدی کبھی کوئی ہواب نہ دیکھتی کوئی نہیں کوئی بھی وجہ نہیں ہے میری بربادی کے سوائے تمہارے نفرت کرتی میں تم سے اتنی نفرت جس کے ظہار کے لیے مجھے لفاظ نہیں ملتے ایسا کوئی کام نہیں سویتا جس سے کر کے میں تم سے اپنے نفرت کا اظہار کرتکو مسلسل بولتے بلتے کب اس کے آنکھوں کی بارش اور نیرگیو سے حبر ہی نہ ہوئی سب کے چاند اس رہ چہرے لیے زور سے آنکھیں میچے کیا وہ ساتھ میں اسے اتنی تکلیف سے دوچار کر چکا تھا اسے تو بس یہ تو بس بےہودی میں غلطی ہو گئے تھی اسی کی معافی مانگنے گیا تھا تاکہ وہ اس کے بارے میں کوئی بیگل طرح قائم نہ کرتکے مگر یہ کیا ہو رہا تھا سب سودھنے کے بجائے بگڑ گیا تھا کہاں ہے سب لوگ ارسل کی آواز پاروپ نے ٹیوی سے نظر ہٹا اس کی طرف دیکھا ارسل کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھا حیرت کے ماری ریپورٹ ہاتھ سے چوٹ کا زمین پا جا گیڑا کروٹر این نے بھی حیرانگی سے اسود کی طرف دیکھا یا اہدا میں جو سوچ رہا ہوں وہ کام بھی لڑکا نہ کر کے آیا اسود کا لہجا اس قدر دیمہ تھا کہ آواز سے قراطل این کے کارے پاک پہنچ سکے مجھے بھی یہ ہلاگ رہا ہے اسود اور وہ یہ کام کر کے بھی کیوں نہ آئے آہر بیٹا جو آپ کا ہے آپ کے ہی نقشے قدم پر چلے گیا قراطل این کی سرگوشی پاسوانی اسے حب کی سے گھوڑا تو ماما دیکھیں میں آپ اپنے ساتھ کس کو لائے ہوں کس کو لائے ہو بیٹا قراطل این نے سوال اس سے کیا تھا مگر نظر سامنے کھڑے معصوم سے لڑکی پر جمعی تھی آپ کی بہوکو لائے ہوں اب آپ کی آدھے سے زیادہ ٹانچ ہے ہوتا اس میں نے اس کی بات پر گہرہ سانس یا جیسے اس سے ارسل سے یہ امید ہو ارسل میں نے بولا تھا کوئی بھی غلط کام مت کرنا اگر کیا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا اس سے ساتھ انداز اپنایا یہ کیا بات کریں گا ڈائر شادی کا نے کب سے غلط کام ہو گیا ارسل کاندازہ ساتھ جیسے سے شدید حیرت ہوئی یہ بات سن کر ای نو ڈائر آپ کو دکھ ہوا ہے ہم نے آپ کو بینا بتائی سہجادی کلی وہ ہونا بھی چاہیے اہر کر آپ ہمارے ماں باپ ہیں مگر ڈائر سچ اگر مجبوری نہ ہوتی تو ہم یہ قدم کبھی نہ اٹھاتے اب یہ بار اس نے بیچار کی سیمو بنایا اور ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی جو تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانا بڑا اسود نے بھی اسے نارٹک کٹا دیکھ دان پی سے نور کی فیملی ڈائر اس کی فیملی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے اس قدم اٹھانے کی ایکچولی ڈائر نور اور میں ایک دوسرے کبھو درسے پسان کرتے ہیں اس کے صفیت جھوٹ پر نور نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے دوسرے میں پیوست کر کے ساتھ جھکایا میں صحیح موکر دیکھا آپ سے اور ماما سے بات کرنے والا تھا مقابی پھوپو نے زبردستی نور کی شادی کسی لوپ اور لفنگے سے فکس کر دی اس لیے مجبور ہوکا ہمیں یہ قدم اٹھانا بھار اسوانے بھگوڑ تھا 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 کام تھی اس لڑکی کو دیکھا جو سارا جو کا سہدی صلحہ بیجر شاید اپنا رونا کنٹرول کر دی اتنا تو وہ بھی اپنے بیٹے کو جانتا تھا آج وجود پورڑھا ہے کیا اس کی باقی فاملی کو تمہارے ہو اس کے ان اقدام کے بارے میں بتا ہے اب بھی اسود کے لاج میں کوئی لچک نہ تھی اب کورس ریٹ میں نے خود انہ کن کر کے جہاں بلوایا ہے ابھی آدے ہوں گے دومدام سے اپنی نوازی کو الویدہ کہنے آگے ہیں ہم اور الویدہ تو اب تمہیں بولنا ہوگا رکی بیگم رانی ایک انسپیکٹر دو پلیس ہلکار اور ایک لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ مگرورانہ چال چلتے ہو پہ ملک ہاؤس میں داخل ہوئے تھا اس واند کے دماغ کی تمام نسیتان گئی ارے آئیے آئیے آپ ہی کا انتظار بڑی لمبی عمر ہے آپ کی اس سے پہلے کے سوال ناگے برطالس نے آگے بارکہ ان کا ویلکم کیا مگر کورتر این کو وہ ویلکم کام اور تنزے زیادہ لکھا رانی نے جیسے ہنور کتب بڑھنے کی کوشش کی ارسل نے درمیان میں آکا انہیں آگے بڑھنے سے رکا کتنا بے شرم انسان ہے ہماری گار کی لڑکی اٹھا اسے زبردست نکاکتا ہے انسپیکٹر صاحب جیل میں ڈال دے اس زلیل انسان کو رکی ابریکم نے آتے ہی زہر اوگلنا شروع کھا دیا آج تو وہ سوچ کر آئی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے آج اسوان ملک کو اس کی فیملی کی زیاد ساری دنیا کے سامنے اچھال کر ہی دم لیں گی جبکہ ان کی اس جیسے جیسے پہ اسوان امنا کنٹرول کھونے لگا گئے ایک بار پھر درمیان میں ارسل بول تھا اور کس نے بھولا انسپیکٹر صاحب میں نے کوئی زبردست کی ہے بلکہ ہم نے تو ان سے تنگ آگا شادی کی حگرش کی نہیں آئے تو آپ خود ہی میرے بیوی سے پوچھ لیں اور شکر کریں میں نے ابھی تک آپ کی کرتو چھپا گا آپ کی عمر کا لحاظ کتب اپنا مو باندکا ہے ورنہ دل تو چاہ رہا ہے آپ کو ابھی اور اسی وقت ہتھ کر رہے ہیں لگوا دو ارسل کی بات دوبارہ وہ صحیح پا ہوگی ایک کل کا لڑکہ آپ انہیں دمکی دے گا اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ بودھر انسپیکٹر صاحب بیچ میں بولوٹر لیڈی کانسٹیبل سے نور کا بیان لینے کو اور جو جو سبق تھوڑے در پہلے ارسل اسے دھمکی دے کر رٹا کے لائے تھا نور نے توتے کی طہرح رٹا رٹایا سبق لیڈی کانسٹیبل کو سنا دی جبکہ نور کے اس بایان رکھی گیا بیگم کے سارے ارادو پتہ صاحب کا کام گیا اور وہ کہہ برساتی نحضو سے اسے گونے لگی جس ارسل کے ساتھ سبا کے سابقہ صاحب نے بھی نور کیا جبکہ ریلنگ پر دونوں حاجمائے مصفہ شاہ یہ سارا تماشا بڑی فرصر سے ملاحظہ کر رہا تھا دیکھئے میڈم جو بیان سامنے آئے اس کو مدن نظر رکھتے ہیں ان پر کوئی کیس نہیں بانتا یہ دونوں بالد ہیں وہ اپنے پسان سے شادی کا نکحاق رکھتے ہیں انسپیکٹر نے رکھیا بیگم کو وہی جواب دے دیا ایک منٹ انسپیکٹر صاحب ہم ان پر کوئی کیس نہیں بانتا یہ بات میں اچھتی کیسے جانتا ہوں مگر مجھے ان پر دو کیس کرنے ہیں ارسل کی باتیں آج صاحب کو حیرت کے سمندر میں گوتا زین کاری دی کون تھا کیس مسٹر ارسل مرک انسپیکٹر بھی اس کے تمت وجہ ہوا پہلا کیس یہ کہ انہوں نے ایک لوپ اور لپنگے سے باری قیمت گئے وز نور کی شادی پیکس کی وہ بھی زورت ضبطتی جب نور نے منع کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے نور کو ٹارچر کر کے ہیں ہاں بلوایا اور کسی کے بھی سامنے یہ ساری باتیں بولنے سے منع کر دیا ثبوت کے طور پر آپ اس لیڈی کانسٹر بیر کو میرے بیوی کے ساتھ کمرے میں بیج کر چک کروا سکتے ہیں اب بیوی اس کے جس طرح کی سندوں کے لیے چیز سے کیے گئے گہ ریزہ ہم موجود ہیں ارسل کے انکشاہ پر جہاں رکھیا بیگم کو سامنگیا وہی رانی نے حیرت سے اپنی ماں کتب دیکھا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ماں میرے بیڈی کے ساتھ اس کے لحظے میں دکھ پورا تھا میں چاندی تھی اس سے نفرت کرتے ہیں مگا آپ کی نفرت اس قدر ہے یہ مجھے نہیں معلوم تھا ان کی آنکھوں سے آنسو چلکوٹر انسپیکٹر نے ایک بار پھر لیڈی کانسٹر بیر کو اشارہ کر کے نور کو کمرے میں لے جانے کو کہا مگر اس پاروپ نے آگے بڑھ کر نور کا ہاتھ ہما اور خود بھی نور اور لیڈی کانسٹر بیر کے ساتھ کمرے کی طرف چل دی ارسل نے ایک تیرشی نظر ان دینوں کی طرف دیکھا جب سے جب اس سے یقین ہو گئے کہ اب وہ کچھ دور جا چکی ہے ان کی آواز نور کے کانوں تک نہیں پہنچ پائے گی تو اس نے ایک بار پھر بولنے کا ارادہ باندھا دوسرا کیس بھی مجھے ان پر اور ان کے دماغ پر کرنا ہے وقت سے پہلے یہ رانی آنٹی میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا نور آن کی بیٹی نہیں ہے وہ غلط تھے لفظ تھے اپنی گلاسیسہ جو ارسل ملک نے ان کے کانوں میں انڈیلا تھا وہی رکیہ بیگم کو بھی سانس لینا دو بار ہو گیا اہر جس راز کی انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی حب نہ ہونے دی تھی وہ راز ارسل ملک تا کیسے اور کیوں کا پہنچ گیا نہیں نہیں وہ میر بیٹی ہے رانی کی آواز کا پاگی ماں بولی نا نور میری بیٹی ہے انہوں نے رکیہ بیگم کے تب بڑی آج سے دیکھا مگر وہاں جکہ سا دیکھ انہیں اپنا سار چکراتا ہوا محسوس ہوا میں بتاتا ہوں انسپیکٹر صاحب جب ارہم کے پیدائش کے بعد رانی آنڈی مستر سیل دو عبر اپنا بچا کھو چکی تو ان کی دماغی خالت حراب رہنے لگی ڈاکٹر نے کہا کہ اب اگر انہیں کوئی صدمہ پہنچا تو ان کی جان بھی جا سکتے ہیں مگر تیسری بار بھی جب ان کا بچا مرہ ہوا پیدا ہوا تو اکلوتی بیٹی کی جائیں بچانے کا حطہ ہونے لگا اتفاق سوسی ہستبتار میں ایک اور فیملی کے ہاں جوروان بیٹیوں کی پیداش ہوئی تو ان کے دماغ تو ان کے دماغ نے ڈاکٹر کو پیسے کھلا کر انہیں جوروان بچوں بس ایک بچہ اٹھا کر اپنی بیوی کی گول میں ڈال دیا جن میں انہوں نے اپنے دماغ کا پورا پورا سا دیا میں چاہتا ہوں آپ انہیں اور ان کے دماغ کو حراست میں لگا پوچھئے کہ نور کے حقیقی ماں باپ کونا پورا محول بدل جکا تھا کوئی گہنے صدمے میں تھا تو برسوں کی بچھائی بیسات میں ایک پل کے اندر ہار جکا تھا وہی قراطل این اور اسواند حیران تھے اس انکشاف پر مگر ان سب کے آنکھوں سے دو مصطفیٰ شکیان کے ہون جلکار ہی تھی اسے وہ وقت زیادہ جب ڈاکٹر نے اس کی ماں کے ہاتھ ملا کر چنچل کو ڈالا سب کو چلا چلا کا بولی تھی انہوں نے دو بیٹیوں کو جنم دیا ہے ان کی دو بیٹیاں تھی